بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشن ٹریبینل کے آٹھ ججز بدلنے سے انکار کر رہی ہیں تخت لاہور خطرے میں وفاق خطرے میں اور جس جماعت کو کال ادم کرنے جا رہے تو پاکستان کی پارلیمانی سیاست کی سب سے بڑی جماعت بن گی جہاں آرٹیکل سکس لگانے جا رہے تھے وہاں آپ وفاداری کے میڈل دیں گے اور خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں اہم قراردادے بھی منظور ہوئیں کور کمیٹی کا تحریک انصاف کا اجلاس تحریک اللہ بیہ کا دھرنا اچانک کیسے ختم ہوا اور بڑی خبر جو پیپلز پارٹی بھی آرٹیکل سکس اور تحریک انصاف اور پابندی کے فیصلے سے پیچھے ہٹ رہی ہے مخصوص نشیطنوں کے فیصلے کے ماننے کی تصدیق کر رہی ہے اور جو بڑی اہم شخصیات ملک سے فرار ہونے کے لیے بھی تیار رہی ہے پندرہ بیس دن میں کیا قومی سیملی ٹوٹنے جا رہی ہے نون لی کی قیادت کے آل لندن کی فلائٹیں دیکھ رہی ہیں یہ سارے معاملات کیا ہیں بنو میں کشیدہ معاملات کل دھرنے کا اعلان بھی ہے باجوڑ میں بھی تیس جولائی کی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے پر امن اتجاج خیبر پختون خان نکل رہا ہے اور خیبر پختون خان بڑی طبعی کا خطرہ بھی ہے ایک لیگ کال بھی ہے سوالات بھی ہیں کچھ اور پاکستانیوں کی طرف سے ایف بی آئی میں تین سو درخواستیں جمع عطا تارڑ سمیت امریکہ برطانیہ یورپ میں ان کے ویزوں پر پابندیوں کا اوورسیز پاکستانیوں کی پٹیشن یہ تمام تفصیل سے خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا اعلان جو مخصوص نشستوں کے معاملے پر ستتر نشستیں جس میں سے بائیس قومی سیملی کی انتہائی اہم نشستیں دو تہائی اکثریت دلوانے والی جس کی بدولت یہ آئین میں ترمیم کر کے وہ تمام کام کر سکتے تھے کون سے کام جو ان کی بقا کے لیے ضروری تھے اس میں آرمی ایکٹ بل بھی شامل ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط ہے اس کے حوالے سے آئین میں ترمیم وہ بھی اس کے علاوہ جو آرٹیکل سکس لگانے کا معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے ترمیم کرنی تھی تاکہ آئیندہ آنے والی کوئی حکومت انہیں دو سال کی واردات میں نہ پکڑ سکے نیاب کے قوانین میں ترمیم عدالتی کیسز میں وزیراعظم وزیراعلا کے لیے کچھ ایسی ترمیم کرنی الیکشن کے معاملات میں ترمیم بہت کچھ کرنا تھا جس کے لیے دو تحایی ایک سریعت چاہیے کسی بھی حکومت کے لیے کوئی بھی بل پاس کرنے کے لیے ضروری ہے طریقہ انصاف کو کال ادم بھی کرنا تھا یہ بھی دو تحایی ایک سریعت نے چاہیے تھی اب سپریم کورٹ کے آٹھ ججز جنہیں آپ ایک فل کورٹ کہہ سکتے ہیں انہوں نے پہلا منصوبات و ناکام کیا جہاں تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت بھی تسلیم کیا اور پندرہ دن میں اکتالیس ایم این ایز جو جیتے ہوئے ان سے بیان حلفی مانگا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں وہ لے کر آئیں انہوں نے جمع کروائے اب یہ سب لوگ خلف اٹھا چکے یاد رکھیں یہ تحریک انصاف کے تصور ہوں گے عدالت کا تفصیلی فیصلے سے پہلے مختصر فیصلے میں الیکشن کمیشن کو حکم تھا الیکشن کمیشن اب حکم نہ مانے تو پھستا ہے اور عدالت میں براہ راست پر ساری ذمہ داری سردار سکندر سلطان راجہ پر آتی ہے اور اب آپ کو پتا ہے مدت ملازمت اور نوکریاں تو ختم ہوتی ہیں لیکن عدالت کے فیصلے آتے ہیں فیصل بارڈا بڑی لمی لمی چلانگیں مارتا تھا پھر سپریم کورٹ بار سجدے بھی کہا رہا تھا تو قانون لگڑا لولا بھی ہو لیکن کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے بھی تک دیکھنے سی قانون کے اندر ہی ساری وارداتیں تو الیکشن کمیشن کو یہ آپشن دی کہی تھی کہ آپ سارے کے سارے استیفہ بھی دے دیں تاکہ ہمیں ایک نیا بہران پیدا کریں لیکن انہیں عدالت کی طرح سے یہ نظر آیا کہ ہائی کورٹ کے کسی بھی جاج کو یہاں پوائنٹ کر کے معاملات چلائے جا سکتے ہیں تو پھر انہیں استیفہ دینے سے انکار کیا اب الیکشن کمیشن کی جو اپنی پریس ریلیز جاری ہوئی جس میں انہوں نے واردات کرنے کی کوشش کی ہے کہ فیصلہ تو تسلیم کریں گے لیکن وقت حاصل کرنے کے لیے جو اکتالیس لوگ آزاد لڑے ان کے لیے تین دنوں میں جو سنی تحاد میں چکے گئے ہیں وہاں یہ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر جا کے کہ سنی تحاد کو آپ نے پارلیمانی جماعت نہیں مانا واردات ڈالنے کی کوشش کریں گے ریویو پٹیشن پڑی ہے لیکن اس میں میرے خیال میں ٹائمز آیا ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا یہ فیصلہ بلکہ اب گیارہ ججز کی اکثریت سے آئے گا اور یہ جو پچھلے چوبیس گھنٹے ججز پر بھاری گزرے انہوں نے یہ وقت گزار دیا کڑا وقت یہ جو مرشلہ کی امرجنسی کی خبریں لوٹ سپیکرز گریے پیغام رسان ڈاکی ہے جو تھے صحافی تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ صحافی خبر دیتا ہے یہ تو پیغام دیتے ہیں امرجنسی اور مرشلہ کی جو پیغامات ججز کو دے رہے تھے دھمکیاں لگا رہے تھے کہ یہ معاملات اگر ان کے حق میں نہ گئے تو پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب اس میں بڑی اہم بات دوں تو پی ٹی آئی کو جو انتخابی نشان جب چھنا تھا اس وقت بھی یہ دھمکیاں لگائیں تھے جو کام کر گئے تھے اس وقت تو لگانے والے سوہیل ورائیت انصار باسی کامران خان جاوید چودری ان کے ذریعے تھے بقاعدہ آپ کو پتا ہے کالمز تھے پروگرامز تھے پورا ماحول بنایا گیا تھا ججز ڈر کے تھے کہ نظریہ ضرورت ہے مان لیں ان کی بات چین نے طریقہ انصاف سے پارٹی فارغ ہو جائے گی حکومتیں چلیں گی جسنا ماضی میں ہوتا رہا لیکن عوام نے ایک سرپرائز دیا طریقہ انصاف دو تیا ہی اکسیریت لے کر جیت گئی ججز کو بھی حوصلہ ملا اب انہیں نظر آ گیا کہ یہ صرف گیدر بھبکیاں تھی اس وقت دنیا کے صرف چھے ممالک میں فوجی حکومت میان مار میں مالی میں چاڑ میں سودان گینی اور نائجر اس کے علاوہ دنیا میں کسی ملک میں فوجی حکومت نہیں ہے تو فوجی حکومت لگانا بہت مشکل کام ہے اور پھر اندر لوگ بھی نہیں مانتے یہ بھی یاد رکھیں اور ججز کو بھی پتا ہے سیاستدانوں کو بھی پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ عوام خان کے ساتھ کھڑی ہے خان کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہیں دیکھیں ماضی میں بیس لوگ خان کو چھوڑ کر گئے تھے عدم اعتماد کی وقت عمران خان چاہتا تو دو ووٹوں کے فرصے انتظار کرتا رہتا لیکن خان نے اس پورا نظام کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نتیجہ دیکھیں آج اکتالیس ازاد ایم این اے ایک بھی نہیں ٹھوٹا حالانکہ خان جیل میں تو یہ دھمکیاں اب کام نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ گیا بارشلہ ایمرجنسی اب سے کام نہیں چلے گا اب قربانی کا بکرہ ڈھونے انہوں نے چیف الیکشن کے میں سردار سکندر سلطان راجہ بہترین چوائس پہلے ہی بڑے الزامات ہے ایک لمبی لسٹ اور دو لوگ ہیں آپ کو پتا ہے ایک سردار سکندر سلطان اور ایک قاضی فائز انہی کے اوپر آئین اور قانون پر بہت سی خلاف ورزیوں کے معاملات ہیں فیصلے ہیں قاضی فائز صاحب جو یہ اپنے سر سے اتار کے سردار سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر پر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمارے فیصلے کی تشیری غلط کی اور یہ اختلافی نوٹ میں بھی لکھ دیا لیکن الیکشن کمیشنر نے جو سردار سکندر سلطان راجہ اسے استیفہ مانگا جارہا تھا اس نے سرپرائز دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوراں عمل درامت کا فیصلہ کر لیا بلکہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشنر نے سپریم کورٹ کو جواب بھی دے دیا کہ قاضی صاحب ہم آپ کے فیصلے پر عمل درامت کروا رہے تھے صرف سہولتکار تھے تحریک انصاف کو کالا دم قرار دینے کا معاملہ آپ کی مرضی تھی انٹرا پارٹی کے الیکشن میں آپ نے فیصلہ دیا تو ہم تو پارٹی کے امیدوار سے پارٹی ٹیکل ڈیکلیریشن مانگ رہے تھے جو انہوں نے اب جمع کروا دی ہیں تو اب وہ آزاد بھی نہیں ہے وہ اکتالیس تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تو چیف الیکشن کمیشن نے اپنی قرمانی دینے سے انکار کیا اب آ جاتے ہیں قاضی صاحب اور دوسرا الیکشن کمیشن نے ایک اور بڑی باریک وردہ ڈالی کہ دوبارہ قاضی صاحب کے کندے پر وہ دوک رکھ دی کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں کسی پوائنٹ پر عمل درامت میں رکاوٹ ہے تو ہم رہنمائی کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اب قاضی صاحب فیصلہ واضح دے چکے ہیں پندرہ دن کا وقت ہے پندرہ دن کے بعد یہ تمام مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے پاس چلی جائیں تحریک انصاف پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت جسے یہ کال ادم کرنا چاہا رہے تھے یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمنٹی جماعت بن گی تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی ابتدائی فیرست ان کی تیار ہے یاسمین راشید، سنم جعوید، علیہ عمزہ، عائشہ، بھٹا سمیت بہت سرے نام ہیں عمران حان فائنل کریں گے لیکن اس سے بھی جو بڑا فیصلہ جو انہیں سرپرائز ملا جو انہیں توقع نہیں کرتے بلکہ بہت سے لوگ نہیں کرتے وہ لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس علیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے آیا حضر صدیق صاحب نے خبر دی آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس علیہ نیلم صاحبہ کو قاضی فائز کی طرف سے ایک آ گیا تھا کہ آپ الیکشن کمیشنر کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو آٹھ ٹریبونل کے جیجز ہیں جو پی ٹی آئی کے منڈیٹ واپسی کا کیس سنیں گے یہ حاضر سروس جیجز ہیں یہاں حکومت ریٹائیڈ لگانا چاہتی تھی اس پہ انہوں نے قانون پر بھی پاس کیا تھا قاضی صاحب کا حکم تھا کہ یہ دونوں چیف مل کر آپ اس میں فیصلہ کریں اور دونوں نے فیصلہ کر لیا دونوں نے بغاوت کر دی حاضر سروس جیجز تحریکی انصاف کے منڈیٹ سنیں گے ریٹائیڈ نہیں سنیں گے چیف جسٹس علیہ نیلم صاحبہ نے وہ اپنے تمام ججز کے ساتھ کھڑی ہو گی اور یہ لاہور آئی کورٹ سے سرپرائز آج ہے میں پچھلے وی لاغ میں کہہ چکا تھا کہ یہ خان کی لاہور آئی کورٹ سے بہت بڑی جیت ہے یہ جیت اور الیکشن کمیشنر کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس کی بلی چڑھانے کے لئے قاضی نے پورا انتظام کیا اور قاضی صاحب کے اوپر اب وہی معاملہ پھینکنے کو تیار ہیں کہ اب کوئی ایسا فیصلہ کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے یہاں چیف جسٹس علیہ نیلم صاحبہ نے بھی یہ تسلیم کیا کہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے یعنی الیکشن کمیشن اور لاہور آئی کورٹ دونوں نے قاضی فائز کے کندے پر بندوق رکھ دی اور تحریک انصاف کا منڈیٹ بھی واپس آ رہے اور اب تو دیکھیں یہ بھی خبر آ رہے ہیں کہ لئے پندرہ دیز میں نے شباز شریف بیٹھ کے حکومت خود توڑ بھی سکتا ہے سیملیاں توڑنے پر غور و فکر ہو رہا ہے اور یہ لوگ ملک سے بھاگ بھی جائیں گی یہ بھی سوچل میڈیا پر چل رہے ہیں اور ان میں سے کیونکہ کوئی شخص ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہے یہ ایک دوسرے پر ذمہ داری پھینک رہے ہیں اور طاقتور لوگ اور ساتھ ساتھ قاضی فائز اب یہ شدید دباؤ کا شکار ہے دیکھیں ایک تو چیف الیکشن کمیشنر کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں تیرہ جنوری سے پہلے بلے کے فیصلے سے پہلے وہ بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں پھر مس کنڈکٹ سامنے آ رہے ہیں اور سب سے بڑا انہیں خطرہ ہے کہ جس طرح کمیشنر پنڈی چٹھا انتخابی دھاندلی پر بولڈ پڑا یہ نہ سردار سکندر سلطان راجہ وعدہ معاف گواہ بنجے یہ کو بڑی پریس کانفرنس کر کے تاریخ کا سب سے بڑا سرپرائز دے جائے کیونکہ یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے کس کس سے ملتے رہے اب قاضی صاحب اور یہ آپس میں جو واردات کرتے رہے الیکشن کمیشن نے پریس سے لیز تو جاری کی اور جو تمام سیاسی اور آئینی ماہرین کے لیے سرپرائز تھا آپ یقین کریں کسی کو یقین نہیں تھا یہ مان جائے گا کہ سردار سکندر سلطان راجہ بغاوت کرے گا جسٹس حالیہ نیرہ بغاوت کرے گا تو وہ کر گئے دونوں اب اس سے پہلے قاضی صاحب کو ایک اور بہت بڑا دھچکہ جو بھی چار جو انہوں نے ایڈ ہاک ججز لگانے کی بات کی اس پہ لگ چکے جسٹس ریٹائن مقبول باکر ریٹائن انکار کر چکے مشیر عالم انکار کر چکے مزر عالم میاں خیل انکار کر چکے اور جسٹس ریٹائن سردار تارک مسعود حامی بھر چکے وہ انکار نہیں کر چکے تین جیجز جو قاضی فائز کے چھوڑ گے مزر میاں عالم نے بھی پہلے اڈ ہاک کی حامی بھری تھی ففٹی ففٹی تھے آج قاضی صاحب نے جب نور اکنی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوا اس میں چاروں چیف جسٹس ہائی کورٹ کے تھے جسٹس منیب اختر شیعہ یعی آفریدی منصور علی شاہ یہ تینوں سینئر تینوں ان لائن چیف جسٹس موجود تھے تو ان ممران میں منیب اختر یہ سردار تارک کی تیناتی کے مخالف تھے ایک باقی آٹھ لوگوں کو یہ اتراز نہیں ہوا سردار تارک مسعود کو جنون لی کے بڑے قریب ہی جائے جائے ملٹری ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی انہوں نے دیا اور قاضی صاحب جب ملک میں نہیں تھے وہ سربرا نہیں تھے تو انہیں لگایا گیا تھا دوسرے جو جسٹ ریٹائر مزر عالم ہیں انہوں نے معذرت کی تھی تو چھے تین کی تلاسب سے ان کا بھی فیصلہ ہوا جسٹس منیب اختر منصور علی شاہ اور جی آفریدی تینوں نے اس کی مخالفت کی کہ اس جج کو نہ لگائے وہ ویسے تیار بھی نہیں ہے اب جسٹس منیب اختر اور یہ تینوں یاد رکھیں ان لائن تین چیف جسٹس بھی ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ ادھاک جج لگیں اور مزر عالم خید صاحب کو بھی یہ بات پتا ہے وہ پہلے اسی لئے انکار کر رہے تھے اور قاضی صاحب نے لیکن پھر بھی ان کو نام ڈالا کہ ان کو شاید چھے ججز کی حمایت سے خیال ہے کہ یہ دوبارہ میری حمایت میں آ جائیں قاضی صاحب کو انصاف کی فرامی میں دلچسپی نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں لاورہائی کورٹ میں تقریباً اس وقت 65 کے قریب خالی ججز ایک تہائی نشستیں خالی ہیں اس پر اور جو لوگوں کے کیسز ہی نہیں سن رہے 26 نشستیں خالی ہیں پشاورہائی کورٹ میں بھی یہی معاملہ ہے وہاں بیس میں سے چھے نشستیں خالی پڑی ہوئی ہیں بلوچستان میں چار خالی پڑی ہوئی ہیں سندھ میں تین خالی پڑی ہوئی ہیں اسلامباد میں دو تو یہ سارے ملاکہ تقریباً اکتالیس جج خالی نشستیں ہیں یہاں کیوں نہیں ایڈاک جج لگاتے لیکن سال دو سال کے لگا لے ریٹائی جج لوگوں کو انصاف ملے لیکن کا مقصد انصاف نہیں انہیں صرف سپریم کورٹ میں اپنی اکثریت چاہیے یہ تحریک انصاف کے کیسز سننے کے لئے ریٹائی جج لگانے کے لئے تیار ہیں یہاں تیار ہیں ایڈاک لیکن یہاں جو سیٹے خالی ہیں پورے ہائی کورٹ میں اس میں نہیں تو عدلیہ کے معاملات ہیں آپ کو پتا ہے یہ جہاں اسلامباد کے چھے ججز کو سلوٹ ماریں انصاف پر پابندی کا معاملہ انہیں کال ادم کرنا آرٹیکل سکس کا معاملہ اب حکومت کیوں پیچھے آٹ رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ اس معاملے سے نقصان ہو گیا زرداری نے جو آج پیپلز پارٹی کے ساتھ جلاس کیا مشاورت ہوئی بیٹھ کے گوھر و فکر کہ اس حملیان توڑے ہی ان کی بات مانیں تو سب نسائے اس اقدام سے گریز کرنے کا پیچھے ہو جائیں جج اگر سر پیر سے اتار کے کھڑے ہوگے تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں آئین اور قانون کا نعرہ ہم بھی لگا دیتے ہیں شہباز شریف کو بھی عظم نظیر تارل اور ٹانی جنرل منصور عثمان نے یہی مشورہ دیا کہ ان کے پابندی مخصوص نشیستیں آرٹیکل سکس اس معاملے میں نہ جائیں جانے دیں سپریم کورٹ کی طرف تحریک انصاف کے منڈیٹ کی واپسی پھر حاضر سرویس جج سنیں گے مخصوص نشیستیں واپس آئیں گی اس کے بعد یہ اب صرف یہ کر سکتے ہیں کہ لٹکائیں ٹائم حاصل کریں اس میں سے کچھ نقاط ڈونے لیکن یہ عدلیہ کے ججز سیاسی جماعتوں کے رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ہر بندے کی زبان پر ہے کہ خان جیل میں بیٹھا ہمیں ہرار ہم اس سے نہیں جیت سکتے ابھی بھی نہیں اندر کچھ لوگ موجود ہے جیسے مریم نواز ہے خواجہ آسف صحافیوں میں بھی آپ کو بتا منیف آروف سویل وڑا ہے چنسار باسی جیسے لوگ موجود ہیں کہہ رہے ہیں فیصلے پر عمل درازم نہ کریں لیکن انہوں نے بنو کے حالات دیکھ لیے انہیں پتہ جب ہوا چلے تو وہ خوداندی میں بدلتی ہے معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ یہ سرپرائز جس طرح یہ آیا اور بھی بڑے بڑے سرپرائز آئیں گے آپ کو ابھی آج دیکھیں جو حریت کانفرنس کا اتجاج تھا آج اس پہ بڑی ریلی تھی تحریک انصاف کو پہلے کسی ریلی میں نہیں نکلنے دیرے دو سال سے چاہے فلسطین کے لیے چاہے کسی معاملے بھی آج جو حق پاکستان کی جو ریلی جس میں تحریک انصاف کے پوسٹر بھی تھے رہنما بھی نظر آ رہے تھے تو یہ انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہوں گے کیونکہ کب تک کر سکتے ہیں خراب خیبر پختونخواہ میں بھی دو بڑے کام ہوئے ہیں ایک تو فوجی آپریشن عظم استحقان کے خلاف بھاری اکثریے سے کراداد منظور دوسرا تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے معاملے پر بھاری کراداد اور تیسرا عمرانہن کی رہائی اب ایک صوبے کی حکومت ان مطالبات کو تسلیم نہیں کر رہی تو مطالبات آگے باری نہیں سکتے اور وہاں حالات اتنے کشید ہیں کہ موبائل نیٹورک انٹرنیٹ بنو میں سب باند ہیں لوگ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علیمین گھنڈا پور سے کہہ رہے شکواہ کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کی ہے یہ معاملات آپ ٹھیک کریں پہنچیں وہاں پہ جوڈیشنل کمیشن بنائیں یہ ہوا کیسے سب لوگوں وہاں پہ لوگ کیسے شہید ہوئے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کیا جواز ہوگا آپ اسی سے تو وہ ملٹری آپریشن کا جواز بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ سوچتے ہیں دیکھیں کہ دارال حکومت میں ریڈ زون سے کچھ کلومیٹر دور تحریک لبیک کا ایک بڑا دھرنا ہوتا ہے جسے بقادہ سیکیورٹی بھی دی جاتی ہے انہیں کہا جاتا ہے ریلیکس اور دربندے ماری جا رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوتا ان کی باتیں تسلیم کر رہے ہیں دوسری طرح یہاں پور امن لوگ ہیں یہ بھی پور امن وہ بھی پور امن تھے یہ بنو میں امن کی بات کر رہے تھے لوگ جس طرح لبیک والے فلسطین میں امن کی بات کرتے ہیں یہاں تو اپنے ملک میں بنو والے بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمیں امن چاہیے نہتے شہریوں پر سیدھے فائر سمجھ سے بائر آئیے اور لوگ پھر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ دھرنے خود کرواتے ہیں یہ سپریم کورٹ سے جو معاملات اور باقی چیزیں جب کنٹرول میں نہیں تو اس سے پھر یہ سارا معاملہ خراب ہوتا ہے امرجنسی مارشلہ کی تو پوزیشن میں ہے نہیں بات چیت سے ان کا حال ہو سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں شرائط ان کی یہی تھی دیکھیں پورے پاکستان کی شرائط یہی ہے ابھی دھرنا ان کا بھی ختم ہوا معاملہ یہاں لیکن اب باجوڑ میں دیکھیں تیس جولائی کی تاریخ سے خیبر پختونخواہ پورے کا پورا باہر نکلنے کو تیار ہے تیس جولائی سے اور بنو میں جو امن مار ہے وہاں بھی کل آٹھ بچے سے دو بے تک دھرنا شروع ہونے والا ہے وہاں بھی تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے وہاں پہنچیں ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں اس معاملے کو صوبائی سطح پر حل کریں امن و امان قائم کریں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ جو آج ہوا اور آج ان کی حکومت موجود ہے اس کا ثبوت دیں اس میں کوئی شک نہیں وہ مقتلین کو معافضہ دے رہے ہیں زخمیوں کا علاج کروا رہے ہیں لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ان کی حکومت موجود ہے اور آخر میں ایک بڑی اہم بات جو آورسیز پاکستانی ہے وہ اس پیغام کو ضرور پلائیں ڈاکٹر وکاس ہے امریکی فیزیشن ڈاکٹر ہے وہاں انہوں نے ایک پیغام مجھے بھیجا وہ میں نے کہاں کی خدمت میں رکھوں یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت کے وزیر اطلاعات اطاعت آرار آورسیز پاکستانیوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہارے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے تو میں ملک میں نہیں آنے دیں گے جس ملک میں ہم سب لوگ پیدا ہوئے وہاں میں داخلے کی اجازت اطاعت آرار سے لینی پڑے اطاعت آرار کوئی شاید یہ یاد نہیں اسے خیر یہ پتہ نہیں ہے ہم تو واپس آئیں گے انشاءاللہ ہم تو وہاں پیدا ہوئے ہماری درتی ہے ہماری ماں کوئی ماں ہمیں نہیں روک سکتا ان کا نانا پر دادا وہ بریف کیس مولوی بھی نہیں روک سکتا نکال لائے اسے بھی بشک قبر سے یہ تو چند دن کی حکومت ہے البتہ یہ ہوگا کہ امریکہ برطانیہ یورپ میں یہ داخل نہیں ہو سکیں ان کو اس ملک میں آنے سے روکے کہ پیدائشی پاکستانی ہیں ہم سب لوگ ان کی تو پروپٹی ہیں ان ممالک میں جائداد ہیں چوری کا مال عوام کا چوری کر کے یہاں لے جاتے ہیں یہاں چھوٹیاں منانے آتے ہیں حکومت کرنے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ویزے بھی بند ہونے چاہیے اب پاکستانیوں نے مہم جاری کی ہے چین ڈاٹ اورگ پہ پوری پٹیشن ہے آپ اسے چیک کریں ٹوٹر بھی میرے لگی اور بھی لگی ہیں ڈاکٹر وکاس کے ٹوٹر پہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی دستخط کریں تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ ان کا جب داخلہ بند ہوگا ان ممالک میں تو انہیں سمجھ آئے کہ ان کی بچے وہاں پڑھتے ہیں ان کا سارا کاروبار ساری لوٹ مار کی جو سویس بینکوں کے مال وہ یہاں پڑھا ہے تو اس پہ کوشش کریں اسے ضرور چیک کریں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت نے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ